کئی لوگ جو ہے مشتاق بھائی کے نام پہ جو ہیں لوگوں کو بلیک مل کر رہے ہیں کہ مشتاق خٹک نے سیل کر دیا آپ بھی پٹ جاؤ گئے یہ چار ہزار کا بھی کوئی نہیں لے گا تو یہ سب جو ہے بلکل فضول بات ہے اگر ایک چیز بتائیں اگر یہ چیز اس طرح کی ہونی تھی تو کیا میں اس طرح کر سکتا تھا کہ مشتاق بھائی کے ساتھ میں رہت ہوں اور انگلیوں کے بند ختم ہو جائیں گے لیکن میں آپ کو سیٹ اپ اگر گنوانا شروع کروں کہ جو مشتاق بھائی نے لوگوں کو لگوائے ہیں تو وہ شاید انگلیوں کو بند پہ بھی پورے نہ ہیں تو یہ ہے کہ ایک مرکیٹ کا جو پرائیس ہے یہ مرکیٹ کی سٹیبلیٹی جو ہے اس میں مشتاق بھائی کا بہت بڑا رہنی جاؤں گا بریڈر کے اگر میں بات کروں سب سے ٹاپ پوالٹی میں اگر میں فان جواب پر آوں گا تو اسٹم چالیس ہزار روپے کا بریڈر پیار بیالیس اٹھتیس اس درمیان دیکھ رہے ہیں اگر میں اس میں بات کروں گا اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر کھڑکو آپ یوٹیوب چینل د دیکھ رہے ہیں یاسر بڈز اکیڈمی تو دوستو یہ بریڈنگ بیزرٹ کے بعد فوراں سے ایک اور ویڈیو ہے یہ اچانک سے بنانی پڑ گئی ہے کیونکہ یہ جو ہے اس وقت بڈز لیور کے لیے بہت زیادہ جو ہے یہ ویڈیو بنانا میں نے لازم سمجھا بہت لوگوں نے ریپیسٹ کی اس پر ہمیں اگائی دیں میں نے پھر سوچا کہ ہر ایک کو فون یہ میسیج پر میں ریپلائی نہیں کر سکتا تو تھمنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں کیا کرنے والا ہوں ویڈیو میں کیا بتانے والوں کے یار سارو کے جو ہے ذہن میں یہی سوال چل رہا ہے کہ یار مشتاق بھائی نے اپنی جاوا کیوں سیل آؤٹ کی تو ظاہری سی بات ہے ان کے غریب ساتھ زیادہ میں ہی رہتا ہوں تو وہ ان کی بھی یہی کوئی لوگوں کو یہی پتا ہے کہ یار اگر ہمیں بہترین طریقے سے جو ہے اگائی دے سکتا ہے تو یہی دے سکتا ہے کیونکہ میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں ظاہری سی بات ہے تو سارے سینریو کا مجھے پتا ہے تو بجائے اس کے کہ میں نے کہا ہر ایک کو ویڈیو پہ لیدہ لیدہ میسیجز کیا جائے اس پہ ایک مکمل ویڈیو بن جائے گی جس سے کافی زیادہ انشاءاللہ آپ کو سکون اور اتمنان ملے گا تو تھم نیل بھی میں نے لکھا کہ بلیک میلر کے ہاتھوں سے بچنا ہے تو بس آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کو پورا یقین دلانے کی کوشش کرنوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو دوستو ٹاپک شروع کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ خوشی کی بات جس طرح آپ نے پرانی میری ویڈیو تو کل کی ویڈیو جو دیکھی تھی اس میں میں نے بیڈنگ ویڈیو آپ کو دکھائے ماشاءاللہ اس کے آگے آپ بیڈ کے دوبارہ ویڈیو بنانے کا انتہائی مزا آ رہا ہے دوسری ویڈیو خوشی میں دوبارہ اس لیے جلدی بنائی اے گیار میں خوش تھا اور میں نے کہا گیار بیڈ بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ چکس جو ہیں میرے آپ کو دیکھیں اپنے پیرنٹس جتنے ہی نکلے ہیں دوبارہ سے تو یہ بڑا یہ ایک پر سکون سا لگا ہے اس لیے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جکا ہوں تو دوستو میں اب سٹارٹ یہاں سے لیتا ہوں کہ دوستو اب زیاری سی بات ہے مشتاق بھائی کا برڈز کی دنیا میں اور خاص طور پر سپیرو کیٹگری برڈز میں جو ہے الحمدللہ الحمدللہ میں اگر میں کہوں کہ پاکستان میں نمبر ون ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن جو ایک مخلصانہ طور پر اور ایک فیصلہ کر پاتے تو مشتاق بھائی جو ہے سپیرو کیٹگری میں سب سے بڑے بری اگر گنوانا شروع کروں کہ جو مشتاق بھائی نے لوگوں کو لگوائے ہیں تو وہ شاید انگلیہ کو بند پر بھی پورے نہ ہیں تو یہ ہے کہ مرکیٹ کا جو پرائیس ہے یہ مرکیٹ کی سٹیبلیٹی جو ہے اس میں مشتاق بھائی کا بہت بڑا رول ہے ہمیں بھی خبریں مل رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے مشتاق بھائی کے نام پر بلیک میلنگ شروع کر دی کہ جاوہ کا ریٹ ابھی اس کو بیج دو یہ مشتاق کھٹک نے بیج دی ہے یہ پٹنے والی ہے اس لیے اس نے اپنی ساری جاوہ بیج دی حالانکہ وہ ویڈیو جب انہوں نے بنائی تو ہمیں تھوڑے شک و جو بات تھے کہ یار لوگ پھر کہیں گے جس طرح ہم نے لاشٹ ایم فنچ کے جو ہم نے کلونی خالی کرنی کا کہا کہ یار کچھ اب ہم اس میں سے ہلکے کریں گے تاکہ کوالٹی کی بریڈ کی طرف جائے جائے کیونکہ زیاری سی بات ابارس کا کاؤنٹ زیادہ ہو جائے اور لیمیٹیڈ سپیس ہو تو اس طرح کی بریڈ نہیں آ پاتی ہے تو ہم نے سوچا کوالٹی کا کام کرنا ہے اور جو بھی بھائی کو ہمارے پ جو بریڈ آتی ہے کوشش ہوتی ہے کوالٹی آئٹم سب کو دیا جائے تو کوالٹی تب ہی ممکن ہے جب آپ کے پاس لیمیٹیڈ سپیس نہ ہو سپیس زیادہ ہو اور آپ کے پاس ٹاک لیمیٹیڈ ہو جس میں آپ ایک اچھی کوالٹی کا کام کر سکتے ہیں جس میں آپ ان کے اچھی دیکھ بال اچھی ٹیک کیر کر سکتے ہیں تو مشتاق بھائی جو ہے میں اس طرح سے اگر کہوں کہ ڈیسائیڈر ایک قسم کے لیے پاکستان میں جو ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک ان کو اور عزتیں عطا فرمائے تو ریڈ ڈیسائیڈر جو ہے یہ جال والوں کو بلیک میلنگ کے لیے وہ مشتاق بھائی کا نام جو ہے یوز کرنے لگ گیا تو سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کہ یہاں کروں گا کہ آپ نے بالکل بھی گبرانہ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے کوئی جاوہ پٹنے والی نہیں ہے اور آپ کو یہ میں بتا رہوں کہ سردیوں میں انشاءاللہ یہ وائیڈ جاوہ کا بریڈر پیار جو ہے بارہ تیرہ تک بھی جائے گا یہ میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں کیونکہ لگے زیاری سی بات ہے میں اب ا اتنی لمبی ہوایاں بھی نہیں مار سکتا کہ پندرہ ستارہ بھی جائے گا لیکن بارہ تیرہ تک یہ بریڈر پیار جا رہے ہیں کیونکہ ابھی موجودہ صورتحال میں بتاؤں ابھی تین جاوہ کی میں کس میں اگر آپ کو ان کے ریڈ بتا سکوں اگر بریڈر جوڑے کی بات کروں کیونکہ پٹھے ہوئے ہر بندے نے اپنے تین مہینے کوئی چار مہینے کا سیل کر رہے تو اس ریڈ پر میں نہیں جاؤں گا بریڈر کی اگر میں بات کروں سب سے ٹاپ پوالٹی میں اگر میں تو کون جاوہ پر آنگو تو اسٹم چالیس ہزار روپے کا بریڈر پیار بیالیس اٹھتیس اس درمیان دیکھ رہے ہیں اگر میں اس میں اگر بات کروں وائٹ جاوہ کی تو نو سے لے کر گیارہ تک جو ہے بریڈر پیار وائٹ کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد سلور کی اگر بات کروں گو تو ساڑھے بارہ تیرہ اور ساڑھے تیرہ میں جو ہے بریڈر جوڑا سلور کا بھی جا رہا ہے تو یہ تین جو ہے میں نے ریڈ ڈیسائیڈر آپ کے بتا دی ہیں کہ اسٹم کرنٹ سچویشن یہ ہے کہیں لوگ جو ہے مشتاق بھائی کے نام پہ جو ہیں لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ مشتاق خٹک نے سیل کر دی ہیں آپ بھی پٹ جاؤ گے یہ چار ہزار کا بھی کوئی نہیں لے گا تو یہ سب جو ہے بلکل فضول بات ہے اگر ایک چیز بتائیں اگر یہ چیز اس طرح کی ہونی تھی تو کیا میں اس طرح کر سکتا تھا کہ مشتاق بھائی کے ساتھ میں رہتا ہوں اور وہ مجھے یہ مشورہ نہ دیتے کہ یاوہ تو بھی بیج دیں مجھے بھی زیاری سی بات ہے کہ اچھی ویمنٹ مل رہی ہو تو میں بیج دوں لیکن نہیں ایسا کیا بھائی کے کیونکہ ان کی مجبوری ہے وہ اپنا گھر بنا رہے ہیں ان کی ایک زیاری سی بات ہے ہر انسان جو ہے جو اس نے اپنا بزنس بنایا ہوتا ہے اس کی کوشش ہے جو تھی میں اپنے بزنس سے فائدہ لوں میں فیوچر میں جو اپنی پلیننگ کر رہا ہوں میں اس سے اپنے بزنس سے فائدہ لوں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اب ان کی مجبوری ہے وہ ان کا گھر کنسٹرکشن شروع ہونے والی ہے تو انشاء اللہ پاکستان میں میں یہ بھی بتا دوں کہ اب انشاء اللہ اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے مشتاق بھائی تو ایک نہایت دل فریب سیٹ اپ آپ لوگوں کو بھی دیکھنے ملے گا کہ انشاء اللہ جو آپ لوگوں کے ساتھ خود بخود شیئر کریں گے کہ یہ سیٹ اپ ہو تو ایسا ہو کیونکہ آپ زیادہ اسی باتیں چانتے ہیں مشتاق بھائی جو ہے ایک ہارڈ ورکنگ ہے اور ایک ہمارے تیچر ایسے ہیں کہ میں اس میں اگر کہوں کہ بہت سے لوگوں کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے انہ اگر اپنی بات سب سے پہلے کروں تو میں کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ میرے چینل سٹارٹ سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرے کوئی نہیں جانتا تھا یا کچھ بھی نہیں مجھے بڈس کا شوپ اس طرح ہوا یہ ساری سیکس سٹوریز بلو ورل سیٹی ہے وغیرہ وغیرہ جو کچھ تھا یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس میں شیئر کی ہے تو یہ سب جو ہے اللہ پاک کے بات جو ہے اور میرے ماں باپ کی دعاوں کے بات جو ہے ان کی ہی مربانی ہے ساری کہ مجھے اس فیلڈ میں لائے الحمدلل جاوہ آپ بلکل بیڈ پر لگائیں میں تو کہتا ہوں بلکہ اس کو ابھی ہولڈ بھی کریں تو ہو سکتا آپ کو فیچر میں اس سے بھی زیادہ فائدہ ہو تو بلیک میلر سے آپ نے جو ہے بلکل بھی بلیک میل نہیں ہونا اور یہ ہے کہ اگر میں اس پلیٹ فارم پر آ رہا ہوں تو میں اس لیے آ رہا ہوں کہ کم سے کم آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو فنچ کی بات اگر میں کروں کہ فنچ کا ریٹ کم ہے دیکھیں میں نے تو پورا سیزن میرے پاس جو چل رہی ہے الحمدللہ جو ریٹ ہم نے بتایا وہ ہم سے گیا بھی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ریٹ گر رہا ہے تو آپ کیوں ریٹ آپ خود کم کرتے ہیں آپ اپنے برڈ کا ریٹ ڈیسائیڈر آپ ہیں اگر برڈز آپ کا ہے تو ریٹ ڈیسائیڈر بھی آپ ہے لب برڈ کیوں نہیں مار کھاتا مجھے بتائیں ان کی سرونگ کمیونٹی ہے ہماری سپیروکیٹگری میں یونٹی نہیں ہے اگر آپ یونٹی نہیں دکھائیں گے آپ جالوالو کے ہاتھوں جو ہے اسی طرح جو ہے ساری عمر جو ہے میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ بلیک میل ہوتے رہیں تو پھر اس طرح جو ہے یونٹی نہیں بنے گی آپ نے جو ہے زیاری سی بات ہے ایک دو مہینے اگر آپ کو برڈز اپنے پاس روکنا بھی پڑ جائے تو اس کو ضرور روکا کریں اپنے سر پر بوجھ مت بنا کریں برڈز لور جو ہے میں آپ کو اس میں بتاؤں کہ برڈز کی دنیا میں اگر آپ آئے ہیں تو برڈز میں آپ نے جو ہے سب سے پہلے پیشنس آزل کرنا ہے میرے پاس فرنچ کی جو پہلی بریڈ بریڈر پیر مشتاق بھائی کے تھے تو چار مہینے پانچ مہینے بعد پ اس کا ذکر میں بار بار آپ لوگوں بھی ساتھ کر سکا ہوں تو جن لوگوں نے جو ہے میری سکسیس سٹوری دیکھی ہے کتنے میں کہاں سے شروع ہوا تو یہ بہت خوبی جانتی ہیں جو لوگ نئے آ رہے ہیں چینل کے ساتھ تو میرے بھی پہلے مہینے میں فنچ کے جوڑا جو آپ کو ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر بچے نکال کے دے دیتا ہے میرے پاس پانچ مہینے میں بریڈر جوڑوں نے کچھ نہیں دیا تو جو ہے میرے ایک ٹائم پہ لگا کہ بس ختم کروں لیکن پھر اللہ تعالی نے سبر دیا تو لوگوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے اندر سبر رکھیں برداشت رکھیں اور کوشش یہ کیا کریں کہ آپ کی چیز ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری چیز کی ورد کیا ہے جب تک آپ کو اپنی چیز کی ورد نہیں پتا ہوگی تو دوسرا بندے کے ہاتھوں جو ہے آپ اسی طرح اپنی چیز جو ہے بلکل میں کوڑیوں کے باؤ جو ہے آپ اس کو دے دیں گے تو اپنی چیز کی قدر کریں گے تو سامنے والا بندہ بھی آپ کی قدر کرے گا ہاں یہ ہے کہ دھوکہ فراد نہ کریں ا اگر آپ کا بڑز بھوڑا ہے بریڈر ویر آپ یوں نکال رہے ہیں تو ایسے نہ کریں آپ اس کو روٹیشن میں ایسے رکھیں کہ آپ تین کلچ لے لیں چار کلچ لے کے پھر آپ دے دیں تاکہ جو سامنے والے بندے کے پاس بھی چیز جا رہی ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی جلی جائے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میرا یہاں پر آنا جو ہے آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ مفید ثابت ہوا ہوگا بہت سے لوگوں کو دلوں کو اتمنان ہوا ہوگا بہت سے لوگ جو بھی بلیک میلر کے ہاتھوں دیل آدھی کر چکے ہوں گے تو آدھی یہی پر روک دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ انفرمیٹیب بنی ہوگی اور ہو سکا ہو سکا تو میں مشتاق بھائی کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور بناوں گا تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا اور اتمنان ہو جائے تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے سیٹسفائی ہوں گے اگر نہ ہوئے تو میں یہ ویڈیو آپ کو مشتاق بھائی کے زبانے بھی ان کے ساتھ بناوں گا ام آفیس